اور شیطان کو کنگر کس طرح سے مارنے ہیں مارنے کی کیا ٹیکنیک ہے اب رسول خدا بیان فرما رہے ہیں اب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس شیطان کو پتر مارنے کیوں ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم شیطان کو پتر مارتے ہیں تو اب رسول خدا بیان فرما رہے ہیں کہا کہ جناب ابراہیم کو خواب آیا اور اس خواب میں خدا نے جناب ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے فرزن اسمائیل کو قربان کر دو اپنے فرزن اسمائیل کے گلے پہ چھوری چلا دو اپنے فرزن کو قتل کر دو تو جناب ابراہیم نے اپنا یہ خواب جا کر جناب اسمائیل کو اپنے فرزن کو سنایا کہا کہ خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے مجھے اس اس طرح سے خواب آیا ہے اس میں کہا جا رہے ہیں کہ میں تمہیں قربان کر دوں میں تمہیں قتل کر دوں تو جناب اسماعیل نے کیا کہا جملہ جناب اسماعیل نے کہا ہاں بابا آپ مجھے قتل کر دیں آپ مجھے قربان کر دیں آپ ہمیں سابرین میں سے پائیں گے آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور ایک مرتبہ جب رسول خدا جا رہے ہیں شب حجرت امیر المومنین کو اپنے بستر پر لٹایا امیر المومنین سے کہا کہ تم شہید ہو جاؤ گے تو امیر المومنین نے کیا جملہ کہا کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں شاکرین میں سے پائیں گے آپ ہمیں شکر کرنے والوں میں سے پائیں گے اب جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم لے کر جا رہے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں جناب حجرت نے پوچھا کہ اے نبی اللہ اے اللہ کے نبی آپ میرے فرزن کو کہاں لے کر جا رہے ہیں تو کہا کہ میں اپنے دوست سے ملاقات کے لئے لے کر جا رہا ہوں اپنے دوست سے ملاقات کروانے لے کر جا رہا ہوں اور چلے جناب ابراہیم جنابِ اسماعیل کو لے کر کہاں چلے مقتل کی طرف قتلگاہ کی طرف تاکہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے اب جنابِ ابراہیم کو معلوم تھا کہ میرا فرزن جو ہے وہ قتل ہو جائے گا مر جائے گا پھر بھی جا رہے ہیں پوچھا ابراہیم آپ کو جب معلوم تھا تو آپ کیوں جا رہے ہیں بھولا ہم ایک اعتراض کا جواب دینے کیلئے نکل رہے ہیں کیا اعتراض کہ کل کو اگر کوئی پوچھے کہ حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں قتل کر دی جائیں گے تو پھر کربلا کیوں گئے تو پہلے ابراہیم سے پوچھیں کہ آپ کو معلوم تھا جنابِ اسماعیل قربان ہو جائیں گے پھر بھی آپ چلے گئے جنابِ اسماعیل کو لیا اور جا رہے ہیں اب رسول خدا یہ بیان فرمارے ہیں اپنے حساب سے کہ کیوں شیطان کو پتر مارنے ہیں چل رہے ہیں راستے میں دکھا کہ ایک مقام ایسا آیا کہ شیطان ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خواب بے بنیاد بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے یہ خدا کا حکم نہ ہو آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی آپ کو وہم ہو گیا ہے آپ کہاں اپنے فرزن کو لے کر قربان کرنے جا رہے ہیں تو جنابِ ابراہیم نے کنکر اٹھایا اور شیطان کو دے مارا اب اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنابِ ابراہیم کو کیسے پتا چلا کہ وہ شیطان تھا کہا نبی کے فیل پر اعتراض کرے جو نبی کے فیل پر اعتراض کرے وہ شیطان ہوتا ہے اب آگے بڑھے ایک منزل ایسی آئی شیطان نے کہا کہ ہم ابراہیم کو تو نہ بھیکا سکے ابراہیم کو نہیں بھٹکا سکے اب پہنچے اسماعیل کے پاس شیطان آیا جنابِ اسماعیل کے پاس کہا تمہارا باپ تمہیں قتل کرنے جا رہا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا یہ بھولا ہو گیا ہے اس کو کوئی بیماری لاہق ہو گئی ہے تو جنابِ اسماعیل نے پھتر اٹھایا اور دے مارا شیطان کو پوچھا جنابِ اسماعیل کو کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان ہے کہا نبی کے اوپر تحمت لگا ہے وہ شیطان ہے جو نبی کے اوپر تحمت لگا ہے کہ نبی کو ہزیان ہو گیا ہے وہ شیطان ہے اب تھوڑا آگے بڑھے آگے بڑھے شیطان نے کہا میں اسماعیل کو بھی نہیں بھیکا سکا اسماعیل کو بھی نہیں بھٹکا سکا پہنچا جنابِ حاجرہ کے پاس کہا آپ یہاں گھر میں سکون سے بیٹھی ہیں آپ گھر میں سکون سے بیٹھی ہیں آپ کا شوہر آپ کے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہے باہر آئیے جلدی سے اپنے بیٹے کو بچائیے جنابِ حاجرہ نے پھتر اٹھایا اور دے مارا شیطان کو اب پوچھا حاجرہ کو کیسے پتا چلا کہا نبی کی خاتون کو گھر سے باہر لاتا ہے یہ شیطان ہے اسے مارو اب شیطان کے اوپر پھتر برسائے جا رہے ہیں شیطان کے اوپر تبرہ ہو رہا ہے یعنی شیطان کو پھتر مارنا شیطان کو کنگر مارنا شائر اللہ میں سے ہے بس یعنی پھتر مارنا یعنی تبرہ کرنا بس پتا چلا کہ تبرہ بھی شائر اللہ میں سے ہے